موسیقی موسیقی خوامی اسمبلی میں آٹھے اور جینی کی قیمتوں میں اضافے کی گونج خواجہ آصف کا بہران میں منبس مافیا گول اگام دینے کے لیے کمیٹی بنانے کا مطالبہ موسیقی آٹھا چینی بہران پر رپورٹ اسی ہفتے آ جائے گی پھر کمیٹی کے بارے میں بات کریں گے وزیر خارجہ کا ایوان میں خطاب آٹھا مافیا نے پھر سر اٹھا لیا جڑوائی شہروں میں اسی کلو آٹھے کی بوری میں تین سو روپے کا اضافہ قیمت تین ہزار تین سو تیس روپے سے بڑھ کر تین ہزار چھ سو ساٹھ روپے ہو گئے موسیقی مافیا ٹیک کہتے ہیں مافیا تو ہے لیکن یہ ہے کہ مافیا کے بڑے بڑے لوگ حکومت میں شامل ہیں جس کو فائدہ ہوا وہی مافیا ہے اگر مافیا مافیا کر رہے ہیں تو وزیراعظم پاکستان کے اتنے کمزور ہیں کیا وہ وزیراعظم نہیں ہیں کیا وہ کوئی وہ اقدام نہیں اٹھا سکتے اجلاس اور احکامات بے سود مافیا اب بھی سرگرم لیکن مافیا ہے کون سوال اب بھی بھائیں مافیا تو حکومتی صفوں میں موجود ہے اپوزیشن ارکین قومی اسیمبلی کے تنقیدی وار پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی ہنڈرٹ انڈیکس میں گیارہ سال سے زائد پوائنٹ سی کمی پھر چھتیس ہزار سے زائد پر رہی سرمایہ کاروں کے ایک سو ستر ارب ٹوک گئے سونے کی بھی اونچی روڑان فیدولہ قیمت میں ساتھ سو روپے اضافہ پچانوے ہزار دو سو کا ہو گیا ہام تیل کی قیمتیں انتیس سال کی قمترین سطح تک گر گئیں عالمی مندی میں تیل کی قیمت بیس فیصد تک کم ہو گئی پاکستان میں صورتحال جنکی تو قافلی قتل کے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ مونر سلائی نے کہا حکومت کو چاہیے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر ریلیف دے موسیقی تو پھر وہ بیسہ پورا مہینشت میں گھونے گا مواشی صورتحال بدترین مہگائی سے عام آدمی کا جینا دوبھر ہو گیا چیرمن پیپلز پارٹی کے حکومت پر لفظیوار کہا حکومتی تجربوں سے ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہوا یہ دونوں اپوزیشن میں ہیں گا گورنمنٹ میں ہیں کل یہ فیصلہ کرنے کو ہے کس میں اپوزیشن ہمارا کام ہے ان کا کام ہے گورنمنٹ کرنا تو شاہد محمود صاحب جو کشمیر پہ ہوا ہے جو افارستان میں ہوا ہے اس کا جواب دے اور فواد چودری صاحب جلد از جلد ہمیں چاند پہ پہنچائیں نیب اور حکومت نے ملک کو مفلوس کر دیا معیشت کو تباہ کر دیا شاہد خاکان عباسی کا حکومت پر تنقیدی بار وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی سے چاند پر پہنچانے کی فرمائش چکتی آج اپنا یورپین یونین کہتی ہے کہ نیب صرف اپوزیشن کے لوگوں کو ہاتھ ڈالتا ہے اب تو تمام لوگوں گرفتار کر کے دیکھ لیا شوق پورا کر لیا اس کے بعد بھی اب عوام کے چکتے ہوئے سوالوں کا سامنا نہیں کر سکتے نیب انتقام کے راستے پر گامزن اب تو یورپین یونین نے بھی کہتیا سب کو جیلوں میں ڈال دیا لیکن عوام کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے جیلیں پہلے بھی بہت دیکھی ہیں اب بھی دیکھ رہے ہیں حمزہ شباز کی حکومت پر تنقید ایک نوکری تک نہیں دی اور آج تک بھی اٹھارہ انیس ماہ گزر جانے کے باوجود جتنی تقاریر جتنے منصوبوں کی اناؤگریشن پر کرتا ہے وہ محمد نواز شریف کے منصوبے ہیں یا وہ شباز شریف کے لگائے ہوئے منصوبے ہیں ان کو کوئی یہ بھی نہیں بتاتا کہ ان منصوبوں کی اناؤگریشن ہو چکی ہے جن کو دوبارہ اناؤگریٹ کرتا ہے ایک کرون نوکریوں کا وعدہ کرنے والے ایک نوکری تک نہیں دے سکے کاش وہ ایک خودکشی ہو جاتی تو عوام کو خودکشیاں نہ کرنی پڑتا ہے مریم اورنگ جیب کی میڈیا سے گفت ہو الین جی ریفرنس میں شاید تھا خانباسی کی پیشی ازمینی ریفرنس تیاری کے مراحل ہونے کے باعث سمات یکم اپریل کو مقرر الگون ریفرنس میں کی رفتار سابق وزی ساد رفیق بیمار پڑ گئے ہاسپٹل داخل کروانے کی درخواست آئے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا عامدن سے زائد اساسا ریفرنس سپیکر سند اسمبلی آغاز سراج دورانی سبے دیگر عدالت میں پیش ہوئے آئندہ سماعات تیس مارچ کو ہوگی جالی اکاؤنٹ کیز عبدالغنی مجید کی آخری ریفرنس میں بھی زمارت منظور عدالت نے رہائی کا حکم دیتا ہے وزیراعظم کا اقار قریبی ساتھی ساتھ چھوڑ دیا چیئرمین سرمایہ کاری بور زبیر گیلانی عدیس مصطافی استیفہ وزیراعظم کوئی ساتھ کرونا سے دنیا بھر میں خوف کے سائے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار چھائسو ہو گئی چین میں اٹھائیس افراد ہلاک اٹلی کے آرمی چیف بھی متاثر قرانتینہ منتقل چین نے کرونا وائرس پر بڑی حد تک قابو پا لیا گزشتہ دو دنوں کے دوران کوئی نیا مریض سامنے نہیں آیا سعودی ارمی کرونا کا خوف نو ممالک پر سفری پابنی آئے تعلیمی ادارے بھی بند کرنے کا اعلان آج پانچ افراد یہ ٹیسٹ ہوئے نتیجہ منفی آیا آتین متاثر افراد کی حالت بہتر ہوئی وزیراعال حسین کی زیر صدارت کرونا ٹاس فورس کے اجلاس میں انکشاف پاک فورس نے دشمن کے ناپاک ازائم خاک میں ملا دیئے ٹانک کے قرید دو دہشتگر جہنم واصل پاک فورس کے بہادر سپو کرنل مجیب الرحمن نے جامع شہدت نوش کیا پوری قوم افواج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کی محترف ہے وزیراعظم کا دشتگردوں کے خلاف کامیاب کاروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحصیم سکردو جاتے ہوئے مسافر کو دریائے اس دن میں جاگری چھبیس افراد جان سے گئے ایک ہی خاندان کے چار افراد بھی شامل لاہار میں سات لاشیں چار افراد کو گرین ٹاؤن میں قتل کیا گیا تین افراد کی لاشیں باغوان پورا میں گھر سے ملی وزیراعظم نے نوٹس لے لیا سانہہ ایک گولی مار جان بھاک ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے سات افراد شکارپور میں سپردخاق ہران کھشک بار حالیہ بارشوں سے اٹھائیس افراد جان بھاک پیسر زخمی ہوئے دھائیس سو سے زائد مقانات کو بھی رقصان پہنچا ویڈی ایم میں نے تفصیلات جاری کرتے ہیں میں جب دنیا کو کہہ رہا تھا کہ یہ انتہا پسند نرندر موڈی کی حکومت ہے یہ نفرتوں کے اوپر بنی ہوئی ہے پولیس کے ساتھ مل کے آر ایس ایس کے غنڈوں نے جس طرح ان کے اوپر ظلم کیا اگر دنیا اس کے خلاف آواز بلان نہیں کرے گی خون ہوگا موڈی کے نظریہ انسانوں سے نفرت اور مبنیہ سی لاکھ کشمیری ظلم کا شکار آر ایس ایس کے غنڈوں نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی دنیا سے پہلے ہی کہا تھا موڈی حکومت انتہا پسند ہے مزید عظم کا مومن میں جلسے سے خطاب مقبوزہ کشمیر میں بھاتی مظالم رکھانے سے متعلق سفارتی اقتباعت وزارت خالجہ نے قوب اسمبلی میں تفصیل پیش کر دی دنیا کے منصفوں دنیا کے منصفوں سلامتی کے زامنوں سلامتی کے زامنوں موسیقی موسیقی پگوزہ کشمیر میں بھاتی فوج کی ریاستی دہشتگردی مزید دو کشمیریوں سے جینے کا حق چھین لیا جبری پابنیوں کے دو سو اٹھارہ روز عالمی برادری خاموش افغان صادر بننے کی زد اشفغانی اور عبداللہ عبداللہ میں ٹھنگ گئی دونوں راہنماوں نے علیدہ علیدہ حلف اٹھایا موسیقی کارہ بزرگ خود را انجام بتان موسیقی کابل میں حلف برداری تقریب کے دوران راکیٹ حملہ راکیٹ صدارتی محل کی پارکنگ میں گرا نائف صدر سروردانش کی گاڑی تباہ جانی نقصان نہیں ہوا سعودی عرب میں کی شاہی خاندان میں بغاورد مزید بیش شہزادی کی رفتار شاہ سلمان نے وارن کی رفتاری پر خود دستخط کیے عرب میڈیا کا دعویٰ شہزار میں ہوں احسن رزا جبکہ خبرنامے میں ہمارا ساتھ دیں گی ارسلان کھوکر سب سے پہلے بات مہنگائی کی اور وزیراعظم پاکستان امران خان کے اعلانات کی گیس اور بجلی کی قیمتوں کے بڑھنے کی تو وزیراعظم امران خان نے گیس اور بجلی کی قیمتیں مزید نہ بڑھنے کا محمد ایجنسی میں اعلان کیا لیکن وزیراعظم کے اعلان کے تھوڑی دیر بعد ہی اوکرہ نے انہی کے اعلان کی نفی کر دی اور ایل این جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیس کمپنیز کے لیے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے امران خان کی گیس اور بجلی کی قیمتیں مزید نہ بڑھانے کی گھنگرچ محمد ایجنسی میں سنائی دی تو دارالحکومت میں موجود ریگولیٹری اتھارٹی نے چیف ایگزیکٹرک کے بیان کو ہوا میں ایسے بکھیرات جیسے کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو پہلے سن لیتے ہیں وزیراعظم کی عوام کو تسلیح سے برپور تقریر کا وہ حصہ جس میں گیس اور بجلی کی قیمتیں نہ بڑھانے کا دعویٰ تھا ہم نے اب اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی نہیں کیونکہ لوگ اور بوجھ برداشت نہیں کر سکتے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر چیز کرنی ہے کسی نہ کسی طرح ہم نے بجلی کی قیمتیں کم کریں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہو جائے ہم نے گیس کی بھی اور بجلی کی قیمت بڑھنے نہیں دینی بلکہ کم کرنے کی کوشش کرنی ہے خوبصورت تقریر کے چند لمحات بعد اوگرہ نے تقریر پر ایسا پانی پھیرا کہ سب دیکھتے ہی رہ گئے اور آر الینجی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اوگرہ نے مارچ کے مہینے میں سوئی نادرن کے لیے ایسا پر 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 ایسا پ اسٹمپرل اینجی کی قیمت دس اشاریہ آٹھ دو ڈالر فی ایم ایم بی ٹی ایو مقرر تھی چینی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کی گونج قومی اسیمبلی میں بھی شروع ہو چکی ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ آٹے چینی کے بہران پر ریپورٹ سفتے آ جائے گی پہلے ریپورٹ آنے دیں پھر کمیٹی کے بارے میں بات کریں گے وزیر آزم نے بڑے ذمہ داران اداروں کو اور افسران کو اس کی ذمہ داری دی انہوں نے ایک سرسری ریپورٹ پیش کی اس پہ جو کچھ اور سوال اٹھے اور مزید ان کی تحقیق کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ امید ہے کہ چند دنوں میں فائنل ریپورٹ آ جائے گی اور اس ریپورٹ کو سامنے رکھا جائے گا یہ میرا خیال ہے کہ میں آئیل ریٹریٹ کہ اس کو دوبارہ اس سیشن میں یہ کمیٹی بنائیں یہ چینی اور آٹے کی پرائیسز کیوں یہ کیوس 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 کریئٹ ہوا پہلے وہ ایکسپورٹ کی گئی اس کے بعد قلت پیدا ہو گی تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر ہاؤس کی کمیٹی آپ نے وعدہ بھی کیا تھا اس کو بنائی جائے حکومت کے تحادی مونسلائی حکومت کے خلاف پھر میدان میں آگئے ملک میں پیٹرولیم اصوات کی قیمتوں میں کمی کو ناکافی قرار دے دیا اور عالمی مارکٹ کے مطابق تیل کے نرخوں میں تیس پیسد کمی کا مطالبہ کر دیا سید وقار حسین ریپورٹ کریں گے حکومت کے تحادی مونسلائی حکومت کے خلاف پھر میدان میں آگئے ملک میں پیٹرولیم اصوات کی قیمتوں میں کمی کو ناکافی قرار دے دیا اور عالمی مارکٹ کے مطابق تیل کے نرخوں میں تیس فیصد کمی کا مطالبہ کر دیا سماجی رابطے کی ویگ سائٹ پر مسلم لکاف کے رہنما نے حکومت سے پیٹرولیم اصوات کی قیمتوں میں واضح کمی کا مطالبہ کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تیل کی عالمی قیمتوں میں تیس فیصد تک کمی ہوئی ہے اور اب حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں واجبی نہیں نمائع کمی کرنی چاہیے مسلم لکاف حکومت کی اتحادی جماعت ہے اور ماضی میں حکومت پر تنقید اور دباؤ ڈال کر اپنے مطالبات کو منواتی رہی ہے کچھ عرصے قبل حکومتی اتحادی جماعت مسلم لکاف کی حکومت سے ناراضگی دیکھنے میں آئی تھی اور حکومت کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی تھی تاکہ اتحادی پارٹی کو منائے جائے اس کمیٹی کو بھی مونسلائی نے سماجی رابطے کی ویڈ سائٹ پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا ذرائع کے مطابق مسلم لکاف کے مطالبات رکیاتی فرنس کی فرامی اور اپنی وزارتوں میں مکمل اقتیارات شامل تھے جو حکومت پر نراضگی کی صورت میں دباؤ ڈال کر منوات لیا گئے تھے اب دیکھتے ہیں مونسلائی نے تیل کی قیمتوں میں کمی کا ٹویٹ کر کے خالصاً عوام کو رلیف فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے یا کچھ دنوات کوئی نئے مطالبات حکومت کے سامنے لائے جاتے ہیں سید وقابسین سچ نیوس لاہور عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کے بعد کیا پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو ہوگا یا نہیں یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں کھٹک رائے جواب جاندے کی کوشش کریں گے کامران چونسی سے اخلیدی جنگ کے عصرات 1991 کے بعد عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں 31 فیصد تک کم ہو گئیں 29 سال بعد قیمتوں میں ریکارڈ کمی کا فائدہ پاکستانیوں کو ملے گا یا نہیں سوال آسان جواب مشکل نظر آتا ہے نفرے کی دھیائی میں خام تیل کی قیمتیں 32 سے 35 ڈالر فی بیرل تھی جن کے مطابق پاکستان میں تیل کی قیمت 14 روپے فی لیٹر تک تھی نفرے کی ہی دھیائی میں ڈالر کی قیمت 12 روپے تھی اور اب مارڈ 2020 میں یعنی کہ 29 سال بعد پاکستان میں تیل کی قیمت 111 روپے 69 پیسے فی لیٹر ہے عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کے حساب سے پاکستان میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں کم ہوں گی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملکی معاشی حالات کو مدد رکھتے ہوئے حکومت تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک منتقل نہیں کرے گی تہاں تھوڑی سی کمی کا لولی پاپ ضرور دیا جائے گا ممتاز ماہر معاشیہ ڈاکٹر فرق سلیم کہتے ہیں تیل کی قیمتوں میں کمی پاکستان کے لیے نہایت فائدہ مند ہے کیونکہ پاکستان کا زیادہ تر خرچ تیل پر ہی آتا تھا اس کے باعث ملک میں مہنگائی کم کرنے میں مدد ملے گی اگر حکومت فائدہ اٹھانا چاہے تو تب پی ٹی آئی حکومت کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے کچھ ہی عرصے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت جو چہتر ڈالر کا ایک بیرل بکا کرتا تھا اب وہ گرتا 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 پہنچ گیا ہے پینتیس ڈالر میں اب ہم پاکستان میں تقریباً پانچ لاکھ اور چھپن ہزار بیرل اور روزانہ کا استعمال کرتے ہیں اگر بیس ڈالر بھی قیمت گرتی ہے ایک بیرل کے اوپر تو آپ اندازہ کیجئے کہ پانچ ارب ڈالر کا فائدہ ہو جاتا ہے پاکستان کو ہماری بچت ہو جاتی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں ریکارڈ کمی کے بعد کیا حکومت عوام کو ریلیف دے گی یا نہیں یہ فیصلہ بھی باقی ہے مگر امید کا دامن تھامے رکھیے شاید کے رحم کر دیا جائے کامران چہدری سچ نیوز اسلام آباد جرمہ شہروں میں آٹا مافیا نے پھر سر اٹھا ریا ہے فلور ملز مالکان نے اسی کلو آٹے کی بوری میں تین سو روپے کا اضافہ کر دیا ہے نجم عباس ریپورٹ کر رہی ہیں راول پنڈی میں فلور مالکان کی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کی بدولت اسی کلو کی بوری تین ہزار تین سو تیس روپے سے بڑھ کر تین ہزار چھ ساٹھ روپے تک پہنچ گئی پچیس کلو کے آٹے کی تھیلے میں بھی ایک سو ساٹھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا آٹے کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ کا اثر برائے راست تدوروں پر بھی پڑتا ہے جس کی وجہ سے بارہ روپے کی روٹی مزید مہنگی ہو سکتی ہے یہ آ کے دیکھیں کتنی مہنگائی ہو رہی ہے جو پندرہ روپے بیس روپے تھا تیس تھا آئے تو سو تک بھی جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہوتا تھا یار سال پورا ہم نے آٹا ہے جو ہے نا چھ سو روپے کا سات سو روپے کا تھیلہ لینا ہے بیس کلو کا آپ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم دوہے لینے جا رہے ہیں تکانداروں کا کہنا تھا کہ روز بار روز قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ان کا گزارہ مشکل ہو گیا ہے پریشان عوام نے مہنگائی کو مسترد کرتے ہوئے حکومت سے اس کی روک تھام کی اپیل کی ہے کامیرامین حسین بلغاری کے ساتھ نجم ابباز سچ نیوز ناولپنڈی عامی مارکٹ میں روپے کی بے قدری جاری ڈالر کی پھر انچی اڑان ادھر سونے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ خریدار سر پکڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ جاری ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر پانچ پیسے اور اوپن مارکٹ میں نو پیسے مہنگا ہو گیا سٹیٹ بینک سے جاری اداد و شمار کے مطابق ایک سو چون اشاریہ پانچ پائن ڈالر کی قیمت ایک روپے اٹھائیس پیسے کا اضافہ ہوا ادھر ڈالر کے بعد عالمی مارکٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں نو ڈالر کی کمی ہوئی تہم پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت میں ایک ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا قیمتوں میں اضافہ کے بعد سرافہ مارکٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت اضافہ سے پچانوے ہزار چار سو روپے اور دس گرام سونے کی قیمت بڑھ کر اکیاسی ہزار سات سو نوے روپے پر پہنچ گئی پاکستان سٹاک مارکٹ ٹریش کر گئی ہفتے کے آغاز پر شدید مندی اتار چڑھاؤں کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس ایک ہزار ایک سو ساٹھ پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی نئے کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز شدید مندی کے ساتھ ہوا کاروبار کے شروع ہونے کے چند منٹ کے دوران ہی ہنڈرڈ انڈیکس پانچ اشاریہ آٹھ تین فیصد کم ہوا اور مجموعی طور پر ہنڈرڈ انڈیکس میں دو ہزار ایک سو چھ پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی شدید مندی کی وجہ سے ہسیس بازار کو پینتالیس منٹ کے لیے موطل کر دیا گیا سٹاک مارکیٹ دوبارہ بحال ہوئی تو اس کے بعد بھی مارکیٹ میں گراوٹ کا سلسلہ جائی رہا اور ہنڈرڈ انڈیکس دو ہزار دو سو آٹھ پوائنٹس کی کمی کے بعد پیتیس زار نو سو سترہ کی سطح تک آ گیا تاہم کاروبار کے اختام تک ہنڈرڈ انڈیکس کا خسارہ جارہ سو ساٹھ پوائنٹس رہ گیا اور سیتیس زار اٹھاون کی سطح پر بند ہوا حصی سماہرین کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گرنے اور دنیا میں پھیلتے کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے وزیراعظم کی تقاریر ہوں اجلاس ہوں یا پارلیمنٹ ہر جگہ حکومت کی ناکامیوں کا بوجھ مافیا پر ڈاز دیا جاتا ہے آخر یہ مافیا کون ہے آئیے جانتے ہیں رکن اسیمبلی سے مافیا ہے مافیا اپنے دائیں بائیں جانے دیکھیں سب مافیا بات ہی ہوتی ہے کہ آپ چینی یا گندم ایک پہلے آپ ایک بیچتے ہیں بار ایک سمپل سی چیز ہے کہ میں ایک چیز بیچتی ہوں میرے پاس ہے اور میں اسے پرافٹ لیتی ہوں بعد میں وہ چیز جو ہے بزار میں بلیک ہو جاتی ہے تو میں دوبارہ مزید اس کے اوپر پیسے خرچ کر کے مطلب ایک مزید منگوار ہے تو فائدہ کس کو ہوا جس کو فائدہ ہوا وہی مافیا ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ مافیا کون ہے اگر مافیا مافیا کر رہے ہیں تو وزیراعظم پاکستان کے اتنے کمزور ہیں کیا وہ وزیراعظم نہیں ہیں کیا کوئی وہ اقدام نہیں اٹھا سکتے آپ کے پاس آپ کے پولیس ہیں رینجز ہیں لاؤ انپورسمنٹ ایجنسیز ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مافیاز ہیں تو ان کو جیلوں کے پیچھے ڈال دیں وزیراعظم اتنے کمزور تو نہیں ہیں اگر کمزور ہیں تو وہ پھر لوگوں کو بتا دیں مافیا ٹیک کرتے ہیں مافیا تو ہے لیکن یہ ہے کہ مافیا کے بڑے بڑے لوگ حکومت میں شامل ہیں یہاں بیسیکلی میرا تو خیال ہے یہ وہ ایلیمنٹ خان صاحب سوچ سبر کرتے ہیں جو ملک کی ترقیقی راہ میں رکاوٹ ہے یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ وزیراعظم کا ایک اور خریبی ساتھی ساتھ چھوڑ گیا جیرمین سرمایہ کاری بورڈ زبیر گلانی عوضے سے مصطافی ہو گئے انہوں نے اپنا اسطیفہ وزیراعظم کو ارسال کر دیا ہے ملک کے محشت پر چیئمنٹ پیپلز پارٹی کی حکومت پر لفظی تین اندازی بلاول بھٹو کہتے ہیں موشی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے مہنگائی سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے حکومت کے تجربات سے ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہوا غیر ملکی اقتصادی ماہرین پاکستانی محشت سے زیادہ واقع نہیں پاکستان کی عام آدمی پہ پاکستان کی مسلوب طرقات پہ اس کا زیادہ بوجھ ہوا انہوں نے بفور گوئی جو دیا ایم ایف بفور گوئی جو دیا ایم ایف اپنا سٹیبلائزیشن میزرز لیے تھے جو کہ انہوں نے ڈیویویشن بھی کیا تھا انٹریس ریٹس جو بھی ذکر بھی ہوئے انٹریس ریٹس کو بھی بھرائیا اور آپ سب کو پتا ہے سوچ یہ تھا کہ اس سے ہمارا ایکسپورٹس پہ کوئی پوزیٹیو امپیکٹ ہوگا انفورجنٹلی ان کے سارے ایکسپریمنٹیشن کے باوجود ہمارا ایکسپورٹس پہ وہ امپیکٹ نہیں ہوا مسلم نے نون کے رہنوان شاہد خاکان عبازی کہتے ہیں اکبرانوں نے ملک کو مفلود محشت کو تباہ کر دیا شاہر محمد خوریشی اور فواد چودی اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں وزیر خارجہ کشمیر اور افغانستان پر ہمیں جواب دیں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں جلد از جلد چاند پر پہنچائیں یہ دونوں اپوزیشن میں ہیں یا گورنمنٹ میں ہیں پہلے یہ فیصلہ کرنے کو ہیں کس میں اپوزیشن ہمارا کام ہے ان کا کام ہے گورنمنٹ کرنا تو شاہر محمد جو افغانستان میں ہوا ہے اس کا جواب دیں اور فواد چودری صاحب جلد از جلد ہمیں چاند پر پہنچائیں پنجاب اسمیل میں اپوزیشن ریڈر حمضہ شہباد صریف کہتے ہیں جیلیں پہلے بھی دیکھی ہیں اب بھی دیکھ رہے ہیں معیشت آئی سی ایو میں نہیں بلکہ ختم ہو چکی ہے اور حکمران پچھلے منصوبوں کی تختیاں تبدیل کر کے لگا رہے ہیں وہ کنٹینر کے جو وعدے تھے ایک ایک کر کر سب جھوٹ کا پنندہ ثابت ہوئے یہ پترین دور ہے پاکستانی قوم کی تاریخ میں جب ہر معاشی اشارہ جو ہے وہ منفی طرف جا رہا ہے اور یہ آج بھی کہتے ہیں گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں اب گبراہت جو ہے وہ حکومتی ایوانوں میں ہے کیونکہ بھار عوام کے پاس جائیں ذرا گلیوں میں جا کر پوچھیں تو عوام آپ کو بتائے گی کہ آپ نے اس پاکستانی قوم کی خدمت تو کیا آپ نے اس پاکستانی قوم کی معیشت کو برباد کر کر غریب آدمی کی قبر توڑی ہے صبحی وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان کے چیئمن پیپلس پارٹی اور حمزہ شہباز شریف پر جوابی پار کہتے ہیں حمزہ شہباز سر سے پاؤں تک کرپشن میں تھکا ہوا ہے اور بلاول زرداری بس پھس چکے ہیں فرزند اعلی جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کے فرزند بلاول زرداری صاحب عباس شریف صاحب کے جو اس وقت اشتہاری اعلی ہے اور ملک سے بھاگے ہوئے ہیں پچھلے ساڑھے چار مہینے سے اور دور دور تک ان کو پاکستان میں ان کا آنا دکھائی نہیں دے رہا ان کے فرزند نے جو آج میڈیا ٹاک کی ہے اور موخلاہت کے عالم میں پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر اور پنجاب حکومت کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں میں اس کا جواب دینا چاہوں گا آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن اور نام نہات استحاری اعلیٰ کے فرزند ادنہ ان کو حضم نہیں ہو پا رہا اور انہوں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے اسی مائک پہ اسی سٹیج کے اوپر انتہائی جھوٹ اور فراڈ اور فریب کے اوپر مبنی ڈیٹا جائے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کیا تو ان کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا جنابے والا سب سے پہلے آپ اپنا گرہ بان چھاکیں بلاول زرداری صاحب نے اپنے سینے پہ بچپن میں ہی کرپشن کا کمغہ امتیاز سجایا اور ان کے والد صاحب نے پچپن میں جناب کمغہ امتیاز اپنی سینے پہ کرپشن کا ٹکے ماری کا کتوغارتگری کا ٹیٹیز کا جیلی کاؤنٹس کا جیلی کمپنیوں کا وہ سجایا ہے اس کے علاوہ بلاول زرداری صاحب اس سے آگے نہیں جا سکتا جتنا مرضی اچھل لیں جتنا مرضی سیاسی اچھل کود کا شکار ہو جائیں جتنے مرضی دفعہ لانچ ہو جائیں آپ کی مثال وہی ہے پنجاب کے اندر کہ پانی میں مدھانی پانی میں جتنی مدھانی چلاؤ حاصل وصول بلبلے وزیرا کے دفاتر کے بجائے کوسار مارکٹ میں بیٹھنے اور ڈیل کرنے کا الزام میوان میں احسن اقبال کے بیان پر شیری مزاری برہم غلط بیانی پر موفی مانگنے کا مطالبہ کر دیا سر وزیراعظم صاحب کا ایک بیان ہے کہ کیابنٹ دفتروں میں نہیں بیٹھتی کوسار مارکٹ میں بیٹھ کے گپے مارتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیابنٹ ڈس فنکشنل ہے تو یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا آئینی بوران ہے اس کی ہم کوئی وزاعت چاہتے ہیں حکومت کی طرف سے اسیمبلی کے اندر بھی نہیں ہوتے دفتروں میں بھی نہیں ہوتے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر شاید ڈیلیں ہوتی ہیں کوئی تو یہ اس کے بارے میں ایوان کے تحفظات دور کیے جائیں اول تو یہ میس کوٹ کریں پرائی منسٹر کو انہوں نے کیابنٹ کا الفاظ نہیں یوز کیا تھا ان کی جو بھی سٹیٹمنٹ آپ کوٹ کریں دکھا دیں تو یہ غلط بات ہے اور یہ پارٹی کہہ رہی کیابنٹ جنہوں نے پانچ سال میں میں مشکل سے چار یا پانچ کیابنٹ میٹنگز بلائی تھی خدا کا خوف کریں اندر اپنے دیکھیں جو آپ نے کیابنٹ کے ساتھ کیا تھا کیابنٹ دنٹ اگزسٹ پریویس گورنٹ فریم گورڈ میں فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے اکتر ملزمان کی بریت کے خلاف وزارت دفاع کی اپیلوں پر سمات عدالت نے تمام ملزمان کے خلاف شواہد کی تفصیلات طلب کر لی عدالت نے حکم دیا کہ فوجی عدالت سے بری ہونے والے ملزمان کی تفصیلات بھی پیش کی جائیں سیرش خان رپورٹ کریں گی سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے اکتر ملزمان کی بریت کے خلاف وزارت دفاع کی اپیلوں پر سمات ہوئی ایڈیشن ایٹارنی جنرل نے کہا کہ ہائی کورٹ نے فیصلے میں نہ قانون کو مدنظر رکھا اور نہ ہی حقائق کو بشاور ہائی کورٹ نے مفروضوں کی بنیاد پر فیصلہ دیا جسٹس مونی بختر نے ریمارکس دیئے کہ صرف ایف آئی آر اور اطراف جرم کوئی شواہد نہیں ملیٹری قواعد میں جرم تسلیم کرنا قبول نہیں کیا جاتا کیا ملزمان کے اطرافی بیان کے علاوہ کوئی شواہد ہیں ایڈیشن ایٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ملزمان سے ہونے والی ریکاوری کی تفصیلات بھی موجود ہیں فوجی عدالتوں سے ادم شواہد پر پانچ ملزمان بری بھی ہوئے جسٹس مونی بختر نے ریمارکس دیئے کہ بظاہر ملزمان کے خلاف اقبال جرم کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں قانون شہادت کے تحت فوجی افسر کے سامنے اطراف جرم کی کوئی حیثیت نہیں ملزم کا اطرافی بیان صرف مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہو سکتا ہے ہائی کورٹ نے قرار دیا تمام اطرافی بیانات کی لکھائی ایک جیسی ہے ایڈیشن ایٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ پشاور ہائی کورٹ فوجی عدالت کے فیصلوں کے خلاف مزید دو سو اپینوں پر فیصلہ سنائے گی عدالت ہائی کورٹ کو فیصلہ سنانے سے روکے جسٹس مونی بکت نے نماغ دیے کہ ہائی کورٹ کو فیصلہ سنانے سے نہیں روک سکتے کہ اس کی سماعت ونگل تک ملتوی کر دی گئی سہرش خان سرشنیوز اسلام بات ٹریفک کے مختلف حادثات میں جہاں باہا کفرات کی تعداد 26 ہو گئی سکردو کے علاقے روندو کے قریب ویگن دریائے سن میں گر گئی صادقہ بات موٹر ویپر کار اور ٹرک میں تصادم تین زندگیاں نکل گیا حادثات میں دس افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پنڈی سے سکردو جانے والی مسافر کوسٹر دریاء میں جا گری کوسٹر کو حادثہ یبلو کے مقام پر موڑ کاٹتے ہوئے پیش آیا گھاڑی میں پاک فوج کے چھے جوانو سمیت پچیس مسافر سوار تھے ڈی سی سکردو کا کہنا ہے کہ ریسکیو کیلئے پاک آرمی کے ہیلیکپٹر کی بھی مدد لی جا رہی ہے ادھر ساتھ کا بعد میں موٹروے پر کار ٹرک سے ٹکرا گئی حادثے میں جاماک افراد کی لاشیوں اور زخمیوں کو شیخ زیدہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں زخمیوں کا علاج جاری ہے دیاکت پور کے قریب کار اور رکشے کے درمیان تصادم میں تین افراد زخمی ہو کر ہسپتال جا پہنچے دیپال پور روڈ پر چوک شاہ مکیم کے قریب مرگیوں سے بھرا ٹرک الٹ گیا ڈرائیور اور راہگیر زخمی ہو گیا حادثہ سڑک تراث کرنے والے طالبین کو بچاتے پیش آیا سکول کا طالبین موجزانہ طور پر محفوظ رہا دی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کی آپریشن کے دوران پاک فوج کے کرنل شہید اور دو دشدگرد حلاق ہو گئے وزیراعظم عمران خان نے فورسز کی قربانیوں اور شہید کرنل کو خراج و یقیدت پیش کیا ہے پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دیرہ سمیل خان میں دشدگردی کی کوشش نکام بنا تھی فورسز نے خوفی اطلاق پر ڈی آئی خان میں ترانگ کی قریب اپریشن کیا جس کے دوران دو خطرناک دشدگرد مارک ہے دشدگردوں کے ٹکانوں سے بڑی مقدار میں کولا بارود بھی برامت ہو گا فارنگ کی تبادلے میں کرنل مجیب اور رمان بھی شہید ہو گیا ان کا تعلق بونجی اسطور سے تھا انہیں پس مندگان میں بیوات تین بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑی ہے سعودی عرب کا بڑا اعلان پاکستان کی لوٹری لگ سکتی ہے عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی نے اقتصادی معیرین کو پاکستان کے معیشت میں بہتری کی امید نظر آنے لگی ہے عوام حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے دنیا کرونا کی دہشت کا شکار سنتوں کا پیہ رکنے لگا تیل کی ڈمانڈ میں کمی آگئی روس اور سعودی عرب کے تیل کی پیداوار کم کرنے کے لیے مذاکرات نکام ہو گئے تیل کی پیداوار کم نہیں کریں گے روس کا اوپیک کو کورا جواب سعودی عرب نے قیمتوں میں کمی کا اعلان کر کے عالمی منڈی میں جنگ چھڑ دی دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں مسلسل کمی کے بعد دو ہزار سولہ کی سطح سے بھی کم ہو گئی ماہرین کہتے ہیں پاکستان کی لوٹری لگ گئی پاکستان کے تیل درامدی بل میں خاطر خواہ کمی آئے گی حکومت لیویس ڈیوٹی میں کمی کر کے معاشیات کے مطابق اس وقت عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں تیس سے چالیس فیصد کمی آئی ہے پاکستان کے بجٹ کا زیادہ حصہ تیل کی درامد پر خرچ ہوتا ہے پاکستان تیرہ سے چودہ عرب ڈالر کا تیل اور ایل این جی درامد کیا جاتا ہے صبح سن میں اب تک کرونا کے ایک سوہ پینٹس ٹیسٹ ہوئے مزید دو کی حالت بہتر ہو گئی وزیر اللہ سن سید مراد علی شاہ نے تمام سرکاری اور نیجی ہسپیٹلز کو نمونیا کی علامات یا علاج کے لیے آنے والے تمام مریضوں کا ریکارڈ محکمہ السحیت کو دینے کی ہدایت کر دی کراچی میں وزیر اعلی سن سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا وارث سے متعلق ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا جس میں وزیر سید سن ڈکٹر ازرہ افضل پی جوہو مشیر قانون مرزہ وحاب میر کراچی وسیم اختر چیف سیکریٹری ممتاز شاہ اور دیگر اعلی حکام شریک ہوئے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ مزید چار مشتبہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے جو سب منفی ہیں گنشتہ روز سامنے آنے والے کرونا وائرس کے مریض سے ستائیس افراد کا رابطہ تھا جن میں سے آٹھ کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جو سب منفی آئے ہیں اور انیس کے ٹیسٹ کرنا باقی ہیں وزیر اعلی سن کو بتایا گیا کہ سن میں کرونا وائرس کے کیے گئے کل ایک سو پیٹیس ٹیسٹ میں سے چار مصبت آئے ہیں اور ایک سو بارہ کو منفی قرار دیا گیا ہے کرونا وائرس کے تین مریض زیر علاج ہیں ان میں سے دو سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تیسرے کی ریکاوری کی شرح سست ہے بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس وقت دو سو تیس زائرین کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے وزیر اعلی سن کو کرونا وائرس کے حوالے سے کیے گئے اقدامات اور دیگر امور پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیر اعلی سن سے امرادلی شاہ نے ہدایت کی کہ صوبے کے تمام سرکاری اور نیجی اسپتال نمونیا کے ساتھ آنے والے مریضوں کا ڈیٹا محکمہ سہت کے ساتھ شیئر کریں وزیر اعلی سن سے امرادلی شاہ نے ہدایت کی کہ صوبے کے تمام سرکاری اور نیجی اسپتال نمونیا کی علامت کے ساتھ آنے والے مریضوں کا ڈیٹا محکمہ صحت سن کے ساتھ شیئر کریں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے خطرے کے پیش نظر پاک افغان بارڈر کو مزید سات روز کے لیے بند کر دیا گیا سیکیورٹی حکام کے مطابق پاک افغان سرحد آٹھیں روز بھی بند رہی وفاقی حکومت کے حکم کے تحت پاک افغان بارڈر عام طرف اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھلنا تھا تاہم وفاقی حکومت کی ہدایت پر باب دوستی مزید سات روز تک بند کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے ساتھ روز نئی نئی خبروں اور افغان کا بازار بھی گرم ہے کس پر یقین کریں اور کس پر نہیں عوام چکرا کر رہ گئے ہیں کسی وبا کی نسبت اس سے متعلق افوائیں اور غلط معلومات زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے گزشتہ سال دسمبر میں چین سے شروع ہونے والی کرونا وائرس کی وبا سے اب تک دنیا بھر میں تین ہزار سے زائد ہلاکتے رپورٹ ہو چکی ہیں جبکہ ایک لاکھ سے زائد افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں کرونا کے پھیلنے کے بعد وائرس سے متعلق جان بوچ کر منگھڑت کہانیاں اور بے بنیاد افوائیں پھیلائی گئیں جس سے دنیا بھر میں خوف و حراس میں اضافہ ہوا کرونا وائرس سے متعلق عالمی سطح پر افوائیں پھیلانے والوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا نوے کی دھیائی میں سابق اراکی صدر صدام حسین نے الزام آئیت کیا تھا کہ امریکہ دنیا میں ایک ایسے وائرس کے پھیلاؤ کی تیاری میں ہے جو انسانی جانوں کو نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن صدام حسین کے اس بیان میں کس حد تک صداقت ہے اس متعلق کچھ کہنا قبل ہز وقت ہوگا وزیراعظم عمران خان افغانستان میں عمد کے لیے خواہش مند ہیں اور دعا کو ہیں انجلسے سے خطاب میں بولے کہ چالیس سال سے افغانستان کے لوگوں پر عذاب آیا ہوا ہے کوشش کروں گا کہ افغان بارڈر کھلے تاکہ تجارت شروع ہو یقین کریں کہ میرے دل سے دعا افغانستان کے لیے نکل رہی ہے کہ اللہ افغانستان میں عمن پیدا کر ہماری کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں عمن ہو سب سے پہلے تو چالیس سال سے افغانستان کے لوگوں کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے کبھی ایک جنگ ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے روسی گئے تو امریکی آگئے اور پھر آپس میں لڑائی ہیں تو اللہ کرے کہ یہ جو اب عمن معاہدہ ہو رہا ہے اور سنائے آج وہاں بیٹھے ہوں ہیں لوگ اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو اس سے افغانستان کے لوگوں کو فائدہ اور ہمارے قبائل علاقے کے لوگوں کو فائدہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تجارت ہوگی اور یہ جو آپ نے کہا کہ بارڈر کھلے انشاءاللہ یہ تو میں جاتے ساتھ ہی کوشش کروں گا کہ آپ کا بارڈر تجارت کے لیے کھلے پشتون تحافظ مومنٹ کے نینما محسن داور اور علی وزیر کا افغان فوجی ہیلیکاپٹر میں کابل کا سفر دونوں رہنوان سردی علاقے سے ہیلیکاپٹر میں نو منتخب صدر اشرب غنی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے صدارتی محل پہنچے محسن داور اور علی وزیر افغان صدر کی تقریب میں افغان فوجی ہیلیکاپٹر میں انڈی ایس کے اہلکاروں کے ساتھ صدارتی محل پہنچے تقریب سے پہلے دونوں نے افغان خفیہ ایجنسی کے سابق چیف سے ملاقات بھی کی محسن داور اور اس کے ساتھی کو انڈی ایس کے جانب سے مہمان خاص کا پروٹوکول ملنا صاف ظاہر کرتا ہے یہ دونوں افغان خفیہ ایجنسی کے کارندے ہیں پاکستان اور ریاست کے خلاف دشمن کے آرائے کار ہیں پرام پشتون تحفظ تحریک کے نقاب میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگر میں عمل ہیں یہ دراصل پشتون لیڈر نہیں بلکہ پشتون کے بھیس میں پاکستان مخالف قوتوں کے نمائن دے ہیں افغانستان کے دارل حکومت کابل کے صدارتی محل میں نو منتخب صدر اشرف غنی کی تقریب حلف برداری میں دھماکوں کے آواز گو جھٹی جس کی وجہ سے نو منتخب افغان صدر نے کچھ دیر کے لیے اپنی تقریب روک دی کابل کے صدارتی محل ارق میں صدر اشرف غنی کی تقریب حلف برداری کے دوران دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں دھماکوں کے بعد ہلچل مجھ گئی شرکہ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے لیکن اس دوران نو منتخب صدر نے اپنے خطاب میں کہا بولٹ ٹروف جیکٹ نہیں پہنی برطانوی ادارے نے پاکستانی لڑکیوں کی چینی باشندوں سے شادیاں کروانے والے سہولتکاروں کا بھانا پھوڑ دیا ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستانی لڑکیوں کو شادی کے جال میں پھسانے کے لیے بھاری رقوم کے لالچ دیے گئے برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اپریل دوزار انیس میں لاہور میں رہائش پذیر تقریباً آٹھ لڑکیوں نے شہر کے مختلف تھانوں میں ایف آئی آر درج کروائی تھی ان تمام ایف آئی آر کا مطن ایک ہی تھا لڑکیوں نے اپنے والدین رشتہ کروانے والے اداروں اور پازریوں پر انظام لگایا تھا کہ ان کے شادیاں پیسوں کے عوض سبردستی اور بغیر کسی جانچ پر تالکے کی جا رہی ہیں چین میں شادیوں کی بات سامنے آنے کے بعد ان ایف آئی آرز کی تعداد پڑھ کر تیرہ ہو گئی رپورٹ کے مطابق شیخ اپورا میں مقیم بھٹا مزدور کو پیشکش کی گئی کہ اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی چینی شہری سے کر دے تو اس کو بھٹے کا مالک پناہ دیا جائے گا شیخ اپورا کی ہی ایک اور لڑکی کے اہل خانہ کو پندرہ لاکھ روپے شادی 29 ہے اس رپورٹ کی ملنے کے بعد حکومتی زرائے کے مطابق تقریبا پچاس چینی باشندوں اور ان کے سولدکاروں کو پنجاب کے مختلف شہروں سے گرفتار کیا گیا تھا وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کہتے ہیں نوجوان ناصل پاکستان کا مستقبل ہے ملک سپکہ ہے مل کر اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے کوسر کالج برائے خواتین کے زیر احتوام منعقدہ تقریب کا احوال بتائیں گے الہمدار بلوج مہمان خصوصی وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور یہ ہم سب کا ملک ہے یہاں رہنے والے سب بھائی بھائی ہیں دنیا میں کوئی ملک اسلام کے نام پہ نہیں بنا صرف پاکستان ستائیسے انظام کو لا الہ الا محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا اسلام کا قلعہ پاکستان کو اللہ نے چنا ہے اب آپ کی رسپانسیبیلیٹی ہے کہ آپ کا اجازم کی فکر اور شہیدوں کے خون کی قربانی کا تقاضی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کیوں بنا منتظمین اور طالبات کا کہنا تھا کہ کوسر کالج میں طالبات کو اسری علوم کے ساتھ ساتھ دین اور اسلام شناسی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے مقابلہ جات سے طالبات کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں ایسے پروگرام کافی مفید ثابت ہوتے ہیں مین اوبجیکٹیو ہے وہ یہ کہ ایک کمپلیٹ شخصیت اور پرسنالٹی کی تربیت کی جائے جس میں دین اور دنیا کے توازن کو ہم ساتھ لے کر چلیں جس کے لیے ہم بچوں کو ہر طرح کا ایکسپوزر دیتے ہیں تعلیم کے ساتھ ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹیز بہت ضروری ہیں کیونکہ اس سے نہ صرف بچوں کی منٹلی نریشمنٹ ہوتی ہے بلکہ گروت میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت کی شرکار نے کالج اور طالبات کی کارکردگی کو سرہا کیمرہ مینر شیستی کے ساتھ علمدار بلوچ سچ نیوز اسلام آباد وزیر نظام عمران خان نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر عالمی برادری کو کردار ادا کرنے کی درخواست کر دی ہے مومن میں جلسے سے خطاب میں کہا پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا مودی کے نظریہ انسانوں سے نفرت پر مبنی ہے بھارت میں آر ایس ایس کے غنوں نے دلی میں مسلمانوں پر ظلم کیا ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر کرنے کی بھی توفیق دیں اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس ظلم سے ہمارے کشمیریوں کو ازاد کرے اللہ اور ان مسلمانوں کے لیے بھی جو بیس کروڑ ہندوستان میں مسلمان ہیں جن کو ابھی حالیہ میں آپ نے دلی میں دیکھا کہ پولیس کے ساتھ مل کے آر ایس ایس کے غنڈوں نے جس طرح ان کے اوپر ظلم کیا اللہ الحق ہے میں جب دنیا کو کہہ رہا تھا کہ یہ انتہا پسند نرندر موڑی کی حکومت ہے یہ نفرتوں کے اوپر بنی ہوئی ہے دنیا کو میں کہہ رہا تھا کہ اگر دنیا اس کے خلاف آواز بلان نہیں کرے گی خون ہوگا اور دلی میں ساری دنیا نے دیکھا کہ پولیس نے مل کے کیسے بچارے غریب مسلمانوں کے پر ظلم کیا باقیستان سمیت دنیا بھر میں مولود کعبہ جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام کے یوم ولادت کا جشن مذہبی عقیدت و اعترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے کسے لا میسر نائی شد سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت دنیا میں یہ مقام اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزن حضرت علیہ علیہ السلام کو عطا کیا ہے کہ تیرہ رجب کے دن آپ علیہ السلام کے ولادت خان قعبہ میں ہوئی جبکہ اکیس رمضان کو شہادت بھی خان خدا یعنی مسجد کوفہ میں ہوئی اور یوں ولادت سے شہادت تک علیہ علیہ السلام کا ہر لمحہ رضاہِ الہی اور خوشنودی پروردگار کے لیے بسر ہوا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا حضرت ابو طالب اور فاطمہ بن تیاسد نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے حاطف غیبی سے یہی نام سنا تھا آپ کے مشہور القاب امیر المومنین مرتضاء اسداللہ یداللہ نفس اللہ حیدر قرار نفس رسول اور ساقی قوسر ہیں حضرت علیہ علیہ السلام کی مشہور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے حضرت علیہ علیہ السلام حاشمی خاندان کے وہ پہلے فرزند ہیں جن کے والد اور والدہ دونوں حاشمی ہیں جوہ مردی دلیری شجاعت اور بہت سے فضائل بنی حاشن سے مخصوص تھے اور یہ تمام فضائل حضرت علیہ علیہ السلام کی ذات مبارک میں بدرجہ اتم موجود تھے بیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال میں حج کا فریضہ انجام دینے کے بعد مقاس مدینہ کی طرف پلٹ رہے تھے جس وقت آپ کا خافلہ جفاق نزدی غدیر خم نامی مقام پر پہنچا تو جبریل امین اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو ٹھہرنے کا حکم دیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کے کجاووں سے بنے ممبر پر تشریف لے گئے اور حضرت علیہ علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا ایوہ الناس من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کے تین مرتبہ تقرار کی حضرت علیہ علیہ السلام اپنی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب اور عزیز تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول اور فعل سے حضرت علیہ علیہ السلام کی خوبیوں کو ظاہر کرتے تھے کبھی یہ کہتے تھے کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں کبھی یہ کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں کبھی یہ کہا کہ آپ شب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے کبھی یہ کہا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی اب تک کہ ہم خبریں آپ نے ملاحظہ کی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ نیوز موسیقی